حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر مدارس دینیاں کو کھولنے کا اعلان کر دیا جائے انشاءاللہ تحریک سرات مستقیم کے جو مدارس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اندر نئے تعلیمی سال کا آغاز انشاءاللہ تین جون کو کیا جائے گا 29 مئی کا جمعت المبارک ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے یوم مدارس کے نام سے منایا جا رہا ہے گوجنہ والا کے اندر ہم مدارس تعلیمی کانفرنس کا انعقاد بھی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم و علیہ و اصحابہ اجمائین ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں اور سعادتوں سے امت مسلمہ کو بہرہ ور کرتے ہوئے رخصت ہو چکا ہے رب ذو الجلال سب کے آمال سالحہ کو مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ سال آئندہ رمضان المبارک ہمیں رب ذو الجلال صحت و عافیت سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرونا وائرس کو جو کرونا فوبیا بنا دیا گیا اور اس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بہت سا نقصان ہوا وہ معیشت کے لحاظ سے بھی ہے عبادات کے لحاظ سے بھی ہے بعض ایمانی امور کے لحاظ سے بھی ہے اور ایسے ہی شدید ترین نقصان مدارس دینیا کے تعلیمی سلسلہ کے لحاظ سے بھی ہے مدارس دینیا امت مسلمہ کے وہ قلعے ہیں جنہوں نے ہر قسم کے طوفانوں زلزلوں آندھیوں اور دھندلکوں میں ملت اسلامیہ کی متائق گرامائیہ پر پہرہ دیا ہے بالخصوص برے صغیر پاکوہند میں مدارس دینیا نے ہمیشہ عظمت اسلام غیرت ملی اور بیداری امت کا احتمام کیا ہے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کیا گیا اسی کے نتیجے میں مساجد اور مدارس کی بھی تعلیم بندی ہوئی مساجد کے سلسلہ میں جمعہ اور جماعت کے سلسلہ میں ایک بھرپور جد و جہد ہمیں کرنا پڑی اور اللہ کا فضل ہے کہ اب مکمل طریقے سے مساجد کھلی ہیں اور عبادات کا احتمام بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے مگر مدارس کی صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہے مدارس دینیا تقریباً چودہ مارچ کو جو مختلف بورڈ ہیں مدارس کے ان کی طرف سے مدارس کو بند کروایا گیا ہمارا بورڈ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان چودہ مارچ کو اس کی طرف سے مدارس کو پیغامات وصول ہوئے کہ مدارس بند کر دیے جائیں یہ تقریباً پندرہ یا سولہ رجب کی بات ہے یہ وہ موقع تھا کہ جب پورے تعلیمی سال کی جو پکی ہوئی ایمانی فصل ہے اس کو سنبھالنے کا ایک موقع ہوتا ہے این اس وقت جب کہ امتحانات کا موقع تھا لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور اس کے بعد شابان کا مہینہ گزر گیا رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اب شوال کا مہینہ گزر رہا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاحال مدارس دینیاں کے لحاظ سے کوئی آواز بلند نہیں کی جا رہے بالخصوص تنظیم المدارس کی طرف سے ایسی کوئی کاروائی جو مرئی اور محسوس ہو اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے مدارس دینیاں کا نظام اور درس و تدریس کا سلسلہ یہ باقی تمام سلسل سے بلکل منفرد ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں ہم تعلیمی سال رمضان المبارک کے بعد شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے شعبان کے اندر ہی انتظامات شروع ہو جاتے ہیں اساتزہ کے لحاظ سے مدرسین کے لحاظ سے داخلہ کے لحاظ سے کرسز کے فیصلہ کے لحاظ سے مختلف کتابوں کے تعین کے لحاظ سے اساتزہ میں اسباقی تقسیم کے لحاظ سے طلباء کے داخلے کے لحاظ سے یہ سارے انتظامات کافی پہلے کیا جاتے ہیں اور اس سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ شعبہ حفظ اور درس نظامی کے لحاظ سے یہ جو تعطل کا پیریٹ گزر رہا ہے ہماری تدریسی اور تعلیمی تاریخ میں شاید ایسا کوئی زمانہ بھی ایسے تعطل کا اور سلیپنگ پیریٹ کا نہ گزرا ہو حفظ کے لیے مسلسل سبق سبقی منزل کا احتمام کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے اساسزہ کا ہونا کلاسز کا رواہ ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے حفظ کے دوران اگر تعطل آ جائے تو منزل کے لحاظ سے بہت کمزوری واقع ہو جاتی ہے اس برس میں اس موقع پر لاکھوں طلبہ جو شعبہ حفظ میں زیر تعلیم تھے ان کو اس تسلسل سے محروم کیا گیا اب ان کی حفظ پر کیا بیتے گی یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن ابھی تک کلاسز کی اجراہ کا کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا اور درس نظامی کے لحاظ سے برسیر پاکوہن میں جو درس نظامی کا نصاب ہے یہ بھی بڑا ایک جامع پھوس مستند اور منفرد نصاب ہے اس لیے دور غلامی میں بھی اس نصاب سے تیار ہونے والے علماء کے علم کے ڈنکے پوری دنیا میں بجے اور دور غلامی کے اندر بھی مدارس نے ایسی قیادت امت کو فراہم کی کہ جنہوں نے امت کی ترجمانی کا حق ادا کیا سکولوں کی پڑھائی اور ہے مدارس کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ اور ہے پورے ملک میں کسی یونیورسٹی کا نصاب کوئی بھی کورس نہ اتنا مشکل ہے اور نہ اتنا جامع اور اہم ہے جتنا کہ درس نظامی کا نصاب ہے اس اس کے لیے جتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور جس تسلسل کا احتمام کرنا پڑتا ہے وہ صرف اس شعبہ سے منسلک لوگ ہی جانتے ہیں سکولوں میں ہوتا ایک کلاس کا امتحان دیا کتابیں بیش دیں کتابیں پھینک دیں مگر اس میں مسلسل پہلے سبق سے لے کر آخری سبق زیر مطالعہ رکھنا ضروری ہوتا ہے رات کو طلباء اسباق کی تیاری کرتے ہیں صرف پڑا ہوا سبق ہی اگلے دن سنانا نہیں ہوتا بلکہ جو پڑنا ہوتا اس کے لحاظ سے بھی تیاری مکمل کرنی ہوتی ہے تب جا کر اساتذہ کی طرف سے تشریحی مباحث کا پتہ چلتا ہے لیکن افسوس ہے کہ اتنا بڑا گیب ہمارے تعلیمی شیڈول کے اندر آ گیا ہے جو کبھی نہیں آیا تھا امتحانات ابھی باقی ہیں اور اگلے سال یعنی نیا تعلیمی سال جو ہے اس کا وقت آ چکا ہے اور ابھی تک سفیں سیدھی نہیں ابھی تک منزل کا تعین نہیں اور ابھی تک اس کاروان کو جنہوں نے چلانا ہے وہ مسافروں کو گاڑی کے تیار ہونے کی آواز ہی نہیں دے رہے اور نہ ہی اپنا کوئی لاحے عمل بتا رہے ہیں ایسے ماحول میں جو استراب دینی حلقوں میں ہے مدرسین میں ہے اور حقیقی طالبہ کے اندر ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا اس بنیاد پر ان لاکھوں لوگوں کی بے چینیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مدارس دینیا کا لاک ڈاؤن فیل فور ختم کر دیا جائے حفظ تجوید کرات درس نظامی تخصص گویا کہ تمام کورسز جو مدارس میں کرا جاتے ہیں ان کے لیے فوری طور پر مدارس کو کھول دیا جائے یہ جن وجوہات پر مارکیٹیں کھولی گئی ہیں یا دیگر بہت سے شعباجات کھولے گئے ہیں امام احمد بن حمل کہتے ہیں کہ انسان دن میں ایک دو بار کھا پی لے تو گزارا ہو جاتا ہے لیکن یہ جو علم ہے علم دین اس کی ضرورت انسان کو ایک دو بار چوبیس گھنٹے میں نہیں بلکہ چوبیس گھنٹے کی ہر سیکنڈ میں ہے انسان کی جو بیسک نیٹز ہیں ان میں کھانے پینے کے لحاظ سے جو معاملات ہیں باقی جتنی جو ضروریات ہیں ان میں سے کئی وجو سے علم دین سر فرست ہے اور اس کے لحاظ سے بلکل سوچا ہی نہیں جا رہا یہ پوری امت کے نظام کی ریڑ کی ہڈی ہے تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کی بنیاد سے چودہ صدیوں میں اسلام تابندہ رہا اور قرآن و سنت کا تحفظ کیا جاتا رہا اور اسی بنیاد پر انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور میرا ساتھ نہیں دیتا اور آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور آپ کی حدیثیں سنتا رہتا ہے علم حاصل کرتا رہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ بیٹھا وہ یہ لوگ ہیں کہ جو دین پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اس بنیاد پر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر مدارس دینیا کو کھولنے کا اعلان کر دیا جائے 29 مئی کا جمعت المبارک ہے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے یوم مدارس کے نام سے منایا جا رہا ہے گوجرہ والا کے اندر ہم مدارس تعلیمی کانفرنس کا انعقاد بھی کر رہے ہیں اور پورے ملک کے مدارس عوام اہل سنت طلبہ کا جو مطالبہ ہے ہم موسر طریقے سے حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تنظیم المدارس سے ہماری یہ مدارش ہے کہ شعبہ امتحانات فوری طور پر طلبہ کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کرے تاکہ طلبہ اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں تیاری میں مصروف ہو جائیں اور جو تعتل کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے طلبہ میں ایک سستی آئی ہوئی ہے اور صلاحیتیں زنگ آلود ہو رہی ہیں اور کتاب دینی کا سلسلہ رکا ہوا ہے وہ ساری چیزیں دور ہوں طلبہ رویین کا سلسلہ شروع کریں اور بطری کے آسن پھر ساتھ ہی نئے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا جائے انشاءاللہ تحریک سرات مستقیم کے جو مدارس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اندر نئے تعلیمی سال کا آغاز انشاءاللہ تین جون کو کیا جائے جائے برپور طریقے سے انشاءاللہ تعلیم تعلم اور درس تدریس کے سلسلہ کو منظم کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين